مدینہ اس پہ تمام ایمان والے لوگوں کی لانت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض یا نفل عبادت خبر نہیں کرے گا نہ فرد خبر ہونے والی ہے نہ نفل خبر ہونے والی ہے اس حدیث کو امام مسلم لے کر آئے صحیح ہے انہیں اجماع ہیں کہ امام مسلم و باخری جو حدیثوں کو لے کر آئے وہ مکمل صحیح ہیں اس میں کوئی جو سو کمزوری نہیں ہوتی جہاں دینی جذبہ جوش میں آتا وہاں جو سو علم نے ہونی کی وجہ سے بیدہ میں چلے جاتے مدینہ گئے جہاں تھے جوش تو جبہ ٹوپی اتر سرما لگا لے کر لے کہ بس گمت خدرہ کا نہیں اٹھہر گئے وہیں جو بیدہ تھا جہاں جوش ہوتا جذبات دینی بڑھ جاتے علاقوں میں جانے سے ایریے میں جانے سے جگہوں پہ جانے سے جوش اور گول پیرانے والے ہوں کو تھی دکان چلتی سعودی عرب میں لوگ وہاں عمرِ حج کو گئتا ہوں شارے رہتے وہاں بڑے بڑے چورس تھے ہڈ چورس تھے کی ایک نیشانے دیتی کہیں سوڑے ہی لگا دیتے کہیں گھڑا لگا دیتے ایک چورس تھے پہ وہاں کی گورنمنٹ بڑی سیکل لگا دیتے بڑے پئی ہے اس کے زیارت کرانے والے لیا تھے ڈرائیوراں بیچارے آئے سو جو سو جذبات میں رہتے سیکل کر جاتے تھے بتا رہے ہیں کہتے یہ آدم علیہ السلام کیسے کی لیول اور نماز پڑھنا شروع غارِ حیرہ اوپر ہے سی لیول سے اڑی ہزار فیٹ اوپر ہے وہ میں چڑھا تھا ایک بار چڑھتے چڑھتے وہاں نہیں چڑھتے ہوئی وہاں انہیں چائی کے دکان لگا کے اوپر نوک پہ عقیدت جذبات میں سی لیول سے اڑی ہزار فیٹ اوپر چڑھ گیا وہاں جاکے غارِ حیرہ میں گھس کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں جذبات آ جاتے ہیں وہاں ہوچ نہیں کو سکتے پن جذبات آئیں گے آپ کو لیکن یہاں کیا ثابت ہے کیا نہیں ہے دیکھ لینا مدینہ گئے کس طرح سلام پڑھنا ہے کس طرح نہیں پڑھنا ہے دیکھ لینا دور سے ٹھر یا نبی سلام علیکہ میں تو چڑھا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر سلام اگر مدینہ کی ذرات ہی تو کیا ہے اللہ ما شیخ غثمین بولے تشعود پڑی التحیات للہ والصلاوات والطعیب اس کے بعد کیا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبیو یہ سلام پڑھ لینا السلام علیکہ یا عبی بکر السلام علیکہ یا عمر اس عقیدت کے ساتھ کہ ان کے انتقال ہو چکا ہے یہ عقیدت وہاں جذبات میں جا کے قبروں میں ہے ایسی روحانی قیفیت ہوگی میری ایسا دیکھ رہا ہوں زندہ ہے قبروں میں آپ کی قیفیت شیطان کچھ بھی کر دیا تو ایسا ہو جاتا کیا جذبات میں نہیں آجانا رمضان کا ماحول آگیا جذبات ہے جوش ایک راجت میں قرآن پڑھ لیں گے پوری شبے شبینہ مار مار جذبات دینی ماحول آتے جھ جگہ بدلتے جھ مہینہ بدلتے جھ مسجد میں آجاتے جوش میں نہیں آجانا دینی اعتدال کا راستہ ہے ہر چیز محفوظ ہے ہر چیز سلامت ہے جتنا عمل کرو تعمل کرو بیس رکات پڑھتا ہوں لمبی پڑھتا ہوں آٹھ پڑھے یہ چیتے دھال ہیں آٹھ رکات پڑھو سنت کے قریب سترہ رکات تک رات میں نماز پڑھنا ثابت ہے وہ کونسی آٹھ رکات تو نفیلی چھے جو پڑے دو دو کرتے تین رکات بیدر کی وجہ ہے پانچ پڑھ سکتے پانچ کے وجہ ہے سات پڑھ سکتے سات کے وجہ نو بھی پڑھ سکتے آٹھ نو کتنے ہو گئے سترہ نمازیں پڑھنا سنت ہے جذبات میں آپ جو سو بیس پڑھ رہے ہیں سنت میں سترہ دو پڑھ سکتے تھے نا مگر نہیں جذبات جذبات بیدر کی طرف لے کر جاتے دین علم فہم منج علماء آپ کو جو سوقیقی دین کی طرف لے کر آتے لہذا جذبات سے کام نہیں کرنا